پاکستان اور بھارت کے حالات اس وقت بہت خراب ہو چکے ہیں اور جب سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 ختم کیا ہے تب سے پاکستان نے بھارت سے تمام تجارتی اور سفارتی تعلقات ختم کر دیئے ہیں اس محول میں پیر پنجر سرکار کی پیشگوئیاں آج کل بہت سنائی دے رہی ہیں اپیر پنجر سرکار کی ایک اور حیران کن پیشگوئی سامنے آئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا اور بنگلہ دیش کو بھی کیپچر کر لے گا اور جس کے اندر پورا اندستان ہے کیپچر کر لیے جائے گا اور اس کے بعد سری لنکا بھی کیپچر کر لیے جائے گا بنگلہ دیش بھی کیپچر کر لیے جائے گا یعنی بھارت کو فتح کرنے کے بعد ایسے حالات ہوں گے کہ سری لنکا اور بنگلہ دیش بھی پاکستان میں زم ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اگر اپنی منزل پر پہنچنا ہے تو سب سے پہلے صدارتی نظام لانا ہوگا مجودہ نظام سے پاکستان اپنی منزل کبھی نہیں پاس سکے گا ایک گال تو انہوں میں اور داستے مام ایک گال ہے اور تو انہوں داستے مام پاکستان دی جڑی منزل ہے منزل پاکستان کی جو منزل ہے منزل منزل وہ پالی معنی نظام میں نہیں پالی معنی نماز میں نہیں وزیر اعظم کے عوضے میں نہیں پالی معنی نظام میں نہیں صدارتی نظام میں ہے صدارتی نظام میں صدارتی نظام میں ہے پاکستان کے جو منزل ہے وہ صدارتی نظام ہے انہوں نے کہا کہ برے صغیر پاکو ہند پر ایک اسلامی سلطنت بننے والی ہے جس کا نام ثانیہ مدینہ سلطنت ہوگا اور اس کی بارہ ریاستیں ہوں گی جس میں بھارت کی بھی بہت سی ریاستیں شامل ہوں گی ویسے کہا جاتا ہے کہ پیر پنجر سرکار نے اب تک جو پیشگوئیاں کی ہیں وہ درست ہوئی ہیں اب دیکھنا ہے کہ ان کی اگلی پیشگوئیاں کب پوری ہوتی ہیں موسیقی